لیکن قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے حامیم والکتاب المبیل اللہ جل شان ہوں قرآن پاک کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہم ہی ڈرانے والے ہیں اور ہم ہی اس رات میں مختلف فیصلے صادر کرتے ہیں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کچھ راتیں برکت والی راتیں ہیں یہ کچھ راتیں رحمت والی راتیں ہیں یہ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں حق سبحانہ وتعالی بندے کی مفلت اور بخشت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑی بابرکت رات ہے اس لیے کہ اگر آپ روایتوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ جل شان ہوں نے انسانوں کے لیے دو عید کے دن مقرر فرمائے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحہ اسی طریقے سے اللہ جل شان ہوں نے فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں مقرر فرمائی ہے ایک پندرمی شعبان اور دوسری شب قدر جیسے انسانوں کی دو عیدیں ہیں اللہ جل شان ہوں نے فرشتوں کی بھی دو عیدیں مقرر فرمائی ہے علامہ منذری رحمہ اللہ عنہ الرشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص عیدین کی راتوں کی قدر کر لیتا ہے اور پندرمی شعبان کی رات کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ جل شان ہوں اس روز جس روز سارے کے سارے دل مر گئے ہوں گے اللہ جل شان ہوں اس کے دل کو زندہ رکھیں تو ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی قدر فرمائی ہے اور اگر آپ روایتوں کا مطالعہ کریں تو روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو اس امت کی اتنی زیادہ فکر تھی اتنی زیادہ فکر تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے تیرمی شعبان کو تیرمی شعبان کی رات کو اس امت کی شفاعت کی دعا مانگی اللہ جل شان ہوں کی طرف سے حکم آیا کہ ہم آپ کی امت کا اقتہائی معاف کر دیتے چود میں رات جب آئی تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ جل شان ہوں نے دوبارہ جناب نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات پہنچائی کہ ہم آپ کی امت کا اور ایک حصہ معاف کر دیتے جب پندر میں شعبان آئی تو جناب نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی اور شفاعت کی دعا مانگی جس کی بنیاد پر اللہ جل شان ہوں نے اعلان فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ساری امت کو معاف کرتے ہیں سوائے اس گنہگار شخص کے جو اونٹ کی طرح بھاگتا پھرتا ہے اور اللہ کے سامنے گھریاؤ زاری نہیں کرتا اور اللہ کے سامنے آکر اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا ایسا شخص اس رات میں بھی محروم رہے